جنبی کشمیر کے شپیان ظل سے تعلق رکھنے والے معروف عالمی دین سرجان برکاتی کو منگل کے دیر رات رہا کر دیا گیا ان کے اہلی کھانا نے کشمیریت کو تصدیق کی کشمیریت نے ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ برکاتی کو گزشتہ چودہ دنوں سے شپیان کے زینبپورہ پولیس ٹیشن میں نظر بند رکھا گیا تھا واضح رہے آج صبح یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جنبی کشمیر میں مقیم مبلغ سرجان برکاتی منگل کے صبح جنبی کشمیر کے شپیان ظل کے زینبپورہ میں پولیس کی حراست میں بیمار ہو گئے برکاتی کے خاندان کے ایک رکن نے فون پر کشمیریت کو بتایا کہ سرجان جنبی کشمیر کے شپیان ظل کے زینبپورہ علاقے میں پولیس کی حراست میں رات کے وقت سے نظر بند تھے بیمار ہو گئے جس کے بعد پولیس اسے ہسپتال لے گئی وہ اب ٹھیک ہے اس کے خاندان کے رکن نے بتایا ایک پولیس اہلکار نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سرجان نے پیٹ میں درد کی شکایت کی تھی جس کے بعد پولیس اسے ہسپتال لے گئی ایک پولیس اہلکار نے کشمیریت کو بتایا کہ ڈاکٹرز نے انہیں مختلف ٹیسس کیے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے سرجان کو سترہ ستمبر دوہزار بائیس کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب مولانا عبد الرشید اور مولانا مشتاق احمد ویری سمیت جنوب کشمیر کے متعدد مبلگین کو گرفتار کیا دونوں کے خلاف پبلیس سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور انہیں جمعہ کے کورٹ بلوال جیل میں منتقل کر دیا گیا برکاتی کو پچھلے دو سالوں میں دو بار گرفتار جا چکا ہے اس سے پہلے اس پر دوہزار سولہ میں پبلیس سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا صرف چار سال بعد اسے رہا کیا گیا موسیقی